السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج جو ہے ایک ایسی معلوماتی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو سائنس سے بھی تعلق رکھتی ہے اسلامی شریعت کے حساب سے بھی آپ کو معلومات ہوں گے میرے کو بھی کافی جد و جہد کے بعد اس کا جواب ملا میرے ایک جان پیچھان والے میں ایک دوست ان کے گھر میں ایک مسئلہ چل رہا تھا وہ ذکر کرے بھائی ایسا ہماری بہن کی شادی ہوئی تھی آج سے دو سال پہلے معاملہ بگڑ گیا بہت خراب گھر میں ہم دے دیئے وہ بچی کو دو بچے بھی ہے وہ اس کو تو باوہ بیٹے گھر میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں تو مارتا تھا کرتا تھا تو دو سال پہلے ڈوری کے سام بک کرے بہت معاملہ کافی بڑ گیا تو لہٰذا ایک نیا رشتہ آیا ہوا ہے دو سال سے بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے میں لگا تار آر دن سے خاضی کے آفز کو گم رہا ہوں وہ لوگاں پھرا رہے ہیں ذرا سمجھ میں نہیں آرہا ذرا میں چاہروں کے انہوں سے اگر یہ خلا نامہ وغیرہ مل جائے تو بچی کا نکاح کر دیں گے وہ کوٹ کا کیس چلتے رہتا ذرا آپ چلو چل کے بات کرو چلیے بالکل چلیے نیک کام ہے عورت بچی کا معاملہ ہے تو صدر خاضی کے آفز ہو گئے اب جن کا کیس ان کا کیس جو خاضی کے ہاتھ پہ تھا گئے بات وات کرے خیج صاحب معاملہ ایسا ایسا ہے ایک رشتہ آئیوہ ہے کیا کریں گے آخر آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں کھلا کھلا نامہ وہ معاملہ کرا دیئے تو معاملہ ہو جاتا تو انہوں بلے کہ آپ لوگ جو ہے سیدھا خاضی کے آفز کو نہیں آئے آپ لوگ ڈارے کورٹ کو گیا تو جب تک کورٹ کا ججمنٹ نہیں آئیں گا ہم لوگ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے ہاں کورٹ کا ججمنٹ آ جاندو اس کے بعد بیٹھ کے آپ کو کرا دے تو میں بولا بھائی اب یہاں پر زیادہ پھرنے سے فائدہ ہونے والا نے آپ سیدھا آپ کے وکیل صاحب کے پاس چل کے بات کریں گے چلو وکیل صاحب کنے گئے جا کے سب سنا ایک رشتہ آب آئے اب کیا کرنا تو انہوں ایک مشہورہ کیا کرے اب دیکھو بھائی تم لوگا جو کیس ڈالے وہ آپ وڈرا کر لو کیس کیس وڈرا کر لو آپ وہ پیسیوں سے آنے جانے کا کیا ختم کرو ایک بچی کی زندگی بچ جاتی ٹھیک ہے سب وڈرا کر لیں گے ہم لوگ پھر سامے والے وکیل سے بات کریں جج صاحب سے بات کریں ماملہ الحمدللہ جم گیا برحال جو ہے ایک دس پندرہ دن کے اندر ماملہ وڈرا ہو گیا وہ لوگ خلا نامے پر سین کر گئے ان کو کچھ معویزہ وغیرہ دینے کا نہیں تھا وہ لوگ بھی بولے اچھا ہوا پیچھا چھوٹا اب وہ ججمنٹ کی کاپی لے کے خازی صاحب کی آفیس کو آئے صدر خازی کے پاس وہ کاپی بتائے انہوں بولے یہ کام کرے اب آپ لوگ ایک دو تین دن کے اندر آپ کو جو ہے مل جائیں گا خلا نامے خلا نامہ مل گیا لگ بھگ جمعیرات کا کچھ دن تھا خلا نامہ مل گیا تو ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انشاءاللہ اتوار کے دن جو ہے وہ بچے سے نکاح پڑھا دیں گے گھر میں ہی ایک دس بارہ لوگ کو بلا کے کام ہو جاتا پھر مقام خازی صاحب کنے گئے جا کے بولے خازی صاحب اتوار کو نکاح پڑھانا ہے ان کو بھی معلوم تھا یہ کیس کے بارے میں وہ ڈاکومنٹ وغیرہ سو بتا دیئے انہوں بولے ارے آپ کو تو جمعیرات کو ملائے آپ کو خلا نامہ جمعیرات کو ملا تو جب تک کہ عدد کا پیریڈ مکمل نہیں ہوں گا نکاح نہیں پڑھا ارے میں بولا خازی صاحب دو سال سے گھر میں بیٹھی بھی ہے بچی ابھی عدد کا ہی کی ایسا معلوم ہو رہا کہ یہاں پر ایک بچی کے لیے اتنا بڑا وقت پھر تبارہ دینا عدد کا پیریڈ جو ہے نہیں نہیں بولے شریعت میں جس دن آپ کو خلا نامہ ہوں گا یا طلاق ہوگی یا بچی بیوہ ہوں گی اس دن سے عدد کا پیریڈ پورا لگایا جائیں گا اس میں بھی دو ہے تین مہینے دس دن اور اگر وہ بیوہ ہو جائے تو چار مہینے دس دن بتاتے ہیں تو یہ عدد کا پیریڈ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کہیں بچی عمل سے تو نہیں ہیں اگر وہ عمل سے ہے تو پھر وہ خلا یا طلاق نہیں ہوتی پھر وہ بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرنا پڑھیں گا پھر اس کے بات سے اس کے نئی کاروائی پورا میں معلوم کرا مگر یہاں پر جو عدد کا پیریڈ ہے لڑکی سے لڑکی کے تین مہاواری ختم ہونا یہ ضروری ہے مگر یہاں معاملہ آراد دو سال سے بچی گھر میں بٹھی ہوئی ہے پھر عدد کیوں ذرا تھوڑا خاجی صاحب سے میں بھی کافی ذرا بات کر اس معاملے میں آپ ہم تو ایک طالب علم نہیں جانتے میں نے خاجی صاحب بولے نہیں ایسا نہیں ہوتا عدد کا پیریٹ جس تاریخ وہ آپ کو کھولانا مہ ملا آپ اس تاریخ سے عدد پوری کرنا پڑتے پھر وہ بچہ باہر جانے والا تھا ان بھلا ٹھیک ہے میں جا کے آتا ہوں آنے کے بعد نکاح کریں اچھا بچہ تھا وہ رشتے کو ہم جانے نہیں دے رہے تھی خیر عددد کا پیریٹ مکمل ہو پھر بچہ آیا نکاح کر دی وہ بچہ بھی باہر بلا کے لے کے چلے گا بات ختم ہو اب میرے دماغ میں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ آج کل اتنی ایڈوانس ٹیکنولوجی آگئی ہے ایسے ایسے کٹ آگئے ہیں جو عمل ٹھہرا نہیں ٹھہرا بتا دیتے وہ کٹ کیوں پرگنس ٹیسٹ جو آتی ہے دو پشاک کے خطرے اس پہ دال دو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت ہے دین آسان ہے دین یسر دین آسان کئی ہم لوگ تو اس کو تکلیف میں تو نہیں دال دے رہے ہیں کہیں اتنا وقت ہم جو وہ لگا دے رہے ہیں بہت سارے خاضیوں سے میں سوال کرا بڑے بڑے علماؤں سے میں سوال کرا اس کے بارے میں یا کچھ اس میں چینجز لا سکتے کیا عدد کے پیرٹ کم کر سکتے کیا نہیں نہیں ٹکنولوجی آگئی کچھ اس کا فائدہ اٹھا سکتے کیا کوشش کرا مگر کہیں سے میرے جواب نہیں گیارہ سال کے بعد آفٹر 11 years جواب ملا صاحب جواب امریکہ کا شہر فلوروڈا وہ شہر میں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جیمز وہ ڈی ای نے کا اسپیشلیسٹ ہے وہ اسلام خبول کر لیا جہاں کہیں بھی ایسی ریپورٹ آتی ہے کہ کوئی شخص اسلام خبول کرا تو وہ پہلے ریپورٹ میں پڑھتا ہوں آخر یہ کیا چیز کو دیکھ اسلام خبول کرا اسلام میں ایسی وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اچھی لگی تو وہ ڈی ای نے کا اسپیشلیسٹ ہے وہ ریسیج کرتا ہے ڈی ای نے کو ڈی ای نے کے اوپر وہ بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ میہ بیوی ہم اس طرح کرتے ہیں تو میل فیمیل میل کا جو مادہ ہے فیمیل کے جسم میں جاتا ہے تو ملین آف ملین ملین انڈے جو ہے فیمیل کے جسم میں جمس ہو جاتے ہیں ایک آدھ انڈا کر رہا تو وہ بچہ بن جاتا ہے تو وہ زم ہو جانے والے انڈے اپنا ڈی ای نے باڈی میں چھوڑ دیتے ہیں وہ ڈی ای نے کا اثر ختم ہونے کے لیے اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا جیسا تین مہینے دس دن تو وہ لکھتا ہے کہ دنیا میں ست سے پاک صاف عورت اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کی پاک صاف اور مسلمانوں میں جو عدد کا پیریٹ دیا گیا بلکل صحیح وہ پیریٹ ختم ہونا وہ پیریٹ ختم ہونے تک وہ ڈی این اے کا اثر ختم ہوتا جب سمجھ میں آئی کہ واقع اللہ نے عدد کا پیریٹ کیوں بنایا آپ اس کے بارے میں آیا آپ نٹ سے معلوم کر لے سکتے ڈاکٹر جنس کے بارے تو وہ اسلام خبول کر لیا ہے کہ یہ ڈی این کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے تو کسی انسان کو معلوم تک نہیں تھا یہاں شریعت نے عدد کا پیریٹ خائم کرا اتنا جتنا ڈی این اے کا معاملہ صاف ہوتا ہی رکھتا ہے الحمدللہ علم کا خزانہ ہے خزانہ اسلام نے ہم کو وہ خزانے کی دولت دی ہے دولت کو حاصل کرو علم کو حاصل کرو معلومات کرو نوجوان معلومات کرو پڑو کتاب اور ہم جیسے سناؤ آس پاس کے اپنے ماحول میں سناؤ جزاک اللہ جزاک اللہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ایک بار پھر بولوں گا کہ کوشش کرو تاکہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تو پہنچیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرو لائک کرو سبسکرائب کرو کومٹ کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچانا نہیں الحمدللہ اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں میں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ